بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صلی اللہ خان ہوں اسلامباد ہائی کورٹ میں آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں از خود نوٹس کیس کی جو رانا شمیم کے حوالے سے ہے اس کو دو اسلامباد کے دوستی رپورٹ کریں گے میں اس وقت جا رہا ہوں جمشیر چیما صاحب کی ہیرنگ کے لیے بارہ بجے ان کی ہیرنگ ہے اور جمشیر چیما صاحب کا ایک تیسرہ ڈبل بینچ جو ہے وہ بنا ہے ان کا معاملہ وہاں پر گیا ہے کل انہوں نے بڑی معیوسی کا احسار کیا تھا دیکھیں آج کیا سماعت ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو رپورٹ کروں گا لیکن اس وقت میرے ہاتھ میں چھے بڑے اخبارات ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رانا شمیم صاحب والا جو واقعہ ہے رانا شمیم صاحب کا جو بیان ہے ہلفی ہے اور اس کو جنگ اور دی نیوز نے جس طرح سے رپورٹ کیا اس کے معاملے پر جو نیا ایک پنڈورا باکس اوپن ہوا ہے اس کو مختلف اخبارات نے کیسے رپورٹ کیا ہے مختلف جو اخبارات ہیں وہ کیسے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں اور کس انداز میں سرخیاں لگائی گئی ہیں کس انداز میں اس پر بات ہوئی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 92 اخبار میرے ہاتھ میں آج دیکھیں جو پہلا صفحہ ہے اس میں کافی خبریں تمام اخبارات میں نے لگائی گئی ہیں جیسے 92 نیوز ہے تو اس کی جو لیڈ ہے وہ ہے ساکیب نصار پر نواز مریم کی زمانت پر اثر انداز ہونے کا الزام سابق چیف جسس جی بی آج اس نے آمد ہائی کورٹ طلب میرے شکل الرمان آمیر غوری انصار عباسی کو بھی طلب کر لیا گیا کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے عدالت کا تحریر حکم نہ مائے ٹانی جنرل ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس اور اس کی سوپر لیڈ جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے نون لیگ عدالتوں پر اسنداز ہونے کی تاریخ رکھتی ہے سیاسی مافیا کیسے سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں وزیر آزم آچھا پھر 92 کے ہی فرنٹ پیج پر کچھ اور خبریں بھی ہیں رانا شمیم کا معاملہ عدالت لے کر جائیں گے سازشی کرداروں کو سزا دی جائے گی نون لیگ رانا شمیم نے توصیح مانگی تھی نہیں دی ساکیب نصار وہ کون ہوتے ہیں دینے والے رانا شمیم اور اس طرح ان کی جو کونٹروورسی ہے آپس میں جو بحث ہے اس کو 92 نے رپورٹ کیا ہے پھر فرنٹ پیج پہ ہی ایک اور خبر ہے کہ رانا شمیم کا انکشاف نون لیگ نے معاملہ قومی اسیمبلی سینٹ میں اٹھا دیا نواز مریم کو نا کردہ جرم کی سزا سنائی خاج آسف اب مکمکہ نہیں ہوگا تو یہ پانچ خبریں جو ہیں وہ 92 کے فرنٹ پیج کے اوپر لگی ہوئی ہیں رانا شمیم کی کونٹروورسی سے متعلق اور اگر ہم بیک پیج دیکھیں تو اس پر کچھ بیانات ہیں جیسے رانا شمیم کے بیان حلپی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں احتضاز حسن بیان حلپی ہم جاری کرتے ہیں تو عدالت میں بھی لے کر جاتے ہیں سینٹر جاوید باسی رانا شمیم لنڈن میں کیا کر رہے ہیں شہباز گل رانا شمیم کو الزام ثابت کرنا پڑے گا انکوائری ہوگی شای گثمانی لنڈن میں جمع بیان حلپی سے نواز شریف کو کوئی علیم نہیں ملے گا آزم نظیر تاڑا یہ کچھ خبریں نائنٹی ڈو پیپر میں لگیم ہیں اگر ایکسپریس کی بات کریں تو ایکسپریس کی لیڈ بھی یہی ہے کہ نواز مریم کو نہ چھوڑنے کی ادایت کے بیان پر قائم ہو رانا شمیم سفید جھوٹ کوئی حکم نہیں دیا ساکم نصار ساکم نصار کے خلاف بیان حلپی اسلامت ہائی کورٹ کا نوٹس سابق چیف جج گلگت طلب یہ شای سرخی ہے جو ایکسپریس نے لگائی ہے پھر کچھ اور خبریں میں ہیں جیسے نون لیگ عدالتوں پر سنداز ہونے کی تاریخ کرتی ہے خود گڑے میں گری عمران خان صاحب کے یہ تین کا عالمی خبر ہے اللہ کا سچائی منکشف کرنے کا اپنا طریقہ ہے نواز مریم کو نشانہ بنانے کی سازش بے نکاب یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں پھر رانہ شمیم کے بیان حلفی نے عالی عدلیہ کے کردار پر سوال اٹھا دیئے یہ ایک اور خبر لگیوی ہے عام حسنات ملک صاحب کی کہ رانہ شمیم کے بیان حلفی نے عالی عدلیہ کے کردار پر سوال اٹھا دیا عام ان خوابہ سے پہلے ایون فیلڈ ڈیفرنس کا فیصلہ سنائے جانے پر قانونی ماہرین حیران ہیں قائمہ کمیٹی اطلاعات میں ساکیب نصار رانہ شمیم کو طلب کر لیا ساکیب جسار پنڈورا باکس کھل گیا سپریم کورٹ ایکشن لے پیپلز پارٹی ملکی سیاست دلدن میں پھنسی ہے غیر آئینی قانون سازی روکنا ہمارا حق ہے خودشید شاہ غیرہ قومی اسیمبلی سینٹ نون لیگ نے جج کا معاملہ اٹھا دیا تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ ووک آؤٹ تو یہ ہیں جی ایکسپریس کے فرنٹ پیج کے اپر ہائف میں نیچے والے میں پورا آدھے پیج کا ایڈ لگا پا تو اس لیے اوپر پیج میں ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات خبریں جو ہیں ایکسپریس کے فرنٹ پیج پر لگی ہوئی ہیں پھر اسی طرح سے کچھ اور سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اسی سے متعلق جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں ایکسپریس کے بیک پیج پر بھی اب دنیا کے اگر ہم فرنٹ پیج کو دیکھیں تو رانا شمیم صاحب کی خبر کو ظاہر ہے دنیا نے بھی کافی پرومنٹ طریقے سے لگایا ہے آج سارے ہی اخبارات کی جو سوپر لیڈ ہے وہ اسی سے متعلق ہے جو لیڈ ہے وہ اسی سے متعلق ہے سابق جج کے بیانے حلفی پر حل چل رانا شمیم جھوٹے تو بترین سزا دیں سچے تو ساکب نصار کو جیل بھیجیں نون لیگ عدلیہ پر حملہ اور ججوں کے خلاف الزامات نون لیگ کی پرانی تاریخ ہے بزراء تو یہ جو ہے اور پھر اس کی جو اوپر والی لائن ہے وہ کیوں نہ آپ کے خلاف تو انہیزار کے کاروائی شروع کریں سابق جج نانا شمیم صحافی انسار عباسی اور میشہ گل رمان آج اسلامت ہائی کورٹ میں طلب پھر دنیا میں فرنٹ پیج پر تین ہی خبریں لگنی ہیں ایک تو میں نے آپ کو بتا دی جو لیڈ ہے شہ سرخی ہے پھر ساتھ میں ہے کہ عدلیہ پر حملے کا منصوبہ لنڈن میں بنا شہداد اکبر سبر کرنے اور اپنا فیصل اللہ پر چھوڑنے والے شخص سے درنا چاہیے مریم نواز تو یہ جی دنیا اخبار کا فرنٹ پیج ہے جنہوں نے اس حوالے سے تین خبریں لگائی ہیں آپ اگر جنگ کی بات کریں تو جنگ تو وہ اخبار ہے جو اس کی ایک وجہ ہے یا یہ خبر سامنے لے کر آیا تو اس میں بھی کافی ساری خبریں اسی انداز میں دی گئی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جنگ اخبار کیا کہتا ہے جنگ اخبار کہتا ہے کہ جو شہ سرخی ہے لیڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ ساکب نصار کے خلاف الزامات پر حل چل اسلامت ہائی کورٹ کا رانا شمیم اور دیگر کو توہینے عدالت کے نوٹس آج طلب پارلمنٹ میں بھی بحث قومی سمریکی کائمہ کمیٹی برائے تلات نے سابق چیف جسس ساکب نصار سابق چیف جس جی بھی رانا شمیم اور صحافی انسارہ باشی کو طلب کر لیا آچھا جی آگے وارڈا کی خبر انہوں نے لگائی ہوئی ہے دلالی کرنے والے ریٹائر جج کو موں کالا کر کے لٹکا کر لتر مارے ہیں وارڈا یہ پاکستان کو افراد تفریقی طرف لے جا رہے ہیں اس لئے ان کو سزائیں دینا بہت ضروری ہیں پیسے کی وجہ سے ہی ان کے ضمیر جاگتے ہیں ریٹائر جج غلط کام کرے تو کیا اسے ہار پہنائیں فیصل وارڈا کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کافی پرومیننس کے ساتھ ٹاپ کے اوپر لگایا ہوا ہے جنگ نے ساتھ میں ایک اور خبر ہے ایک کولم کی اختیارات کا غلط استعمال اٹائرمنٹ کے بعد بھی ثابت ہو جائے تو جج کو سزا دی جا سکتی ہے وائس چیرمن پنجاب بار کاؤنسل آچھا جی کچھ اور خبریں پانچ خبریں اور ہیں فرنٹ پیج پر ہی جنگ میں آچھا سوپر لیڈ بھی اسی سے متعلق ہے جنگ کی سابق چیف جج کا حالف نامہ نون لگ نے سازش کی خود پھنسیں گے طریق انصاف انتخب افراد کے خلاف کھیل عدلیہ کمپرومائز ہوتی ہے نون لیگ تو یہ لیڈ سوپر لیڈ دونوں جنگ کی اس کے علاوہ یعنی جنگ کے فرنٹ پیج کے اوپر تین اور ایک چار اور پانچ نو نو خبریں فرنٹ پیج پر لگی ہیں باوجود اسی ہے کہ کافی آپ اگر آپ دیکھیں تو اشتہارات جو ہیں وہ بھی اس جنگ کے اوپر لگ گئے ہیں کافی اس کے باوجود جتنی جگہ پیجتی ہے اس میں نو خبریں اسی حوالے سے لگی ہیں ساکر نصار کے پیٹے سے تعلق کے بہت سے شواہد ہیں احسن اقبال معاملے میں انگلی عدلیہ پر اٹھ رہی ہے انہیں وزاعت پیش کرنا پڑے گی رشید ارزوی یہ شازیب خان زدہ کے پروگرام سے میں سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں جانا شمیم الزامات پر قائم ساکر نصار نے جھوٹ قرار دے دیا بطور چیف جسٹس یہ بھی ایک سینچن مانگ رہے تھے جو میں نے منظور نہیں کی اس بات کا شکوہ بھی کیا سابق چیف جسٹس پاکستان ساکر نصار کے الزامات کے بعد سیاسی منظر نامے میں ارتاش پارلیمنٹ اور ٹی وی مباعثوں میں سابق جج کا تذکرہ تنازع کے شکل میں زیر بحث غیر ملکی ویڈیا میں بھی اہمیت یہ جو ہے وہ ایک اور خبر ہے پھر ایک خبر ہے کہ سابق ساکر نصار کا طاقتور لوگوں سے کے ساتھ واتس اپ گروپ تھا جعوید لطیف سابق جج کے الزامات کی کوئی حیثیت نہیں علی نواز انکشافات کی تحقیق ہوئی چاہیے یہ کیپیٹل ڈاک میں جو گفتگ ہوئی ہے یہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس میں شیئر کی گئی ہیں پھر آنہ شمیرم سن رائی کورٹ کے پی سیو جج رہے ہیں شزاد اکبر کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی جنگ میں فرنٹ پیج پر لگا ہوا ہے پھر اگر ہم جنگ کا باک پیج دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سابق جج کا بیان نواز اور مریم کو سیاسی فائدہ ہوگا کانونی نہیں ترجیہ کار یعنی ریبورٹ کارٹ سے یہ خبر نکال کے لگائے گئی ہے کہ ان کو سیاسی فائدہ ہوگا کانونی فائدہ نہیں ہوگا اختلافات کے باجود حکومت سے اسیبلشمنٹ اکٹھے رہے ہیں تو کافری اور ایم کیم الگ نہیں ہوں گے یہ ایک اور موضوع پر ہے پھر ایک اور خبر ہے کہ جسٹس ٹائے شمیم نے دباؤ کے بغیر تنہا اور اداکارانہ بیان دیا لنڈن نوٹ ری پبلک یہ لنڈن نوٹ ری پبلک کے خبر کا موقف دیا ہوا ہے پنامہ جائے ٹیرز اشیل دیا جانے کے وقت پاکستان ہائی کمیشن نے مجھ سے ہی دستاویزات کی تجھدی کرائی تھی چارلز گتری تو یہ جنگ میں یہ خبر ہے اچھا ڈان میں نے پورا دیکھا ہے اندر باہر سے بیک پیج فرنٹ پیج اس میں صرف جنگ میں لیڈ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے فارمر ججز ریمارکس on ساکیب's رول in نواز کیس وپپ سٹروم پھر پی ایم ایلن ڈیمانڈ پارلیمنٹری پروب into ایکس سی جے سی جے پیز رول in ڈینائل آف بیل to فارمر پرائمیسٹر اور مریم پی ٹی آئی ٹرمز اپیسوڈ another attempt to drag جیری آرم فورسز into controversy تو یہ ہے جی ڈان کی اور اس کے علاوہ ڈان پہ کوئی اور خبر نہیں ہے جبکہ اگر ہم دی نیوز کی بات کریں تو جنگ کی جتنی خبریں ہیں تقریباً اسی طرح کی خبریں لگائی گئی ہیں دی نیوز نے بھی رانہ شمیم سے متعلق گورنمنٹ کا بیان ہے اپوزیشن کا بیان ہے پھر وارڈا کا بیان کافی پرومیننس کے ساتھ لگایا گیا ہے اور مختلف لوگوں کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ردعمل ہے فیڈبیک ہے وہ اس کے اوپر لگایا گیا ہے میں سارے کے سارے اخبارات کے اگر ایڈیٹوریلز دیکھوں تو کسی بھی اخبار نے جو ایڈیٹوریل ہے وہ اس پر نہیں لکھا اور کسی بھی اخبار میں ایک بھی کولم اس پر مجھے نظر نہیں آیا جیسے نائنٹی ڈو نے انتخاب اسلات اور قومی اتفاقر آئے موڈی سیکرٹار پور رہداری کھولنے کا مطالبہ عوام کو گیس کی فرامی وقت سے پہلے فیصلے کیجئے یہ سارے تیم موضوعات پر نائنٹی ڈو کے ایڈیٹوریلز ہیں اور اسی طرح سے چھے کولم پر ہیں ایڈیٹوریل پیج ون پر ہیں اور چھے میں سے ایک بھی رانہ شمیم سے متعلق نہیں ہے اچھا اب ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں بطور کالوم نگار میں خود بھی آج میں نے بھی کالوم لکھنا ہے کل چھپے گا تو ٹوپک کی سیلیکشن کرنی پڑتے ہیں کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہے آپ کو بہت اتحاس سے چلنا پڑتا ہے کیونکہ آپ اس میں کوئی تفسرہ تجزیہ کریں گے تو اگین پہلے ہی یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے جنگ کا اگر ہم دیکھیں جنگ کی جو ایڈیٹوریل ہے وہ بھی حکومت اپوزیشن مشروع تعاون مہنگائی مشیر خزانہ کا موقف دو سو پچاس سرکاری سکولوں کی بندش یہ تین ایڈیٹوریلز ہیں اور اسی طرح سے جتنے بھی کالوم ہیں مظر برلاس صاحب کا ہے ڈاکٹر مجاہد منصور کا ہے مائیون گوھر کا ہے پھر اس طرح سے عمر جلیل صاحب کا مطبق کوئی بھی ایک بھی کالوم جو ہے وہ اس موضوع پر نہیں ہے اسی طرح سے باقی اخبارات میں بھی معاملہ ہے تو کسی بھی اخبار میں ایک بھی کالوم مجھے اس موضوع پر نظر نہیں آیا کوئی ایڈیٹوریل بھی اس موضوع پر نظر نہیں آیا ہاں اس میں جو یہ میرے ہاتھ میں ہے ایک اخبار دنیا دنیا میں البتہ ایڈیٹوریل لگا ہوا ہے سابق چیف جج کے الزامات تو یہ ہیں معاملہ جناب اور انگریزی اخبارات کبھی اگر آپ ایڈیٹوریل پیج دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ نہیں ہے تو رانا شمیم صاحب کے معاملے پر کافی اخبار نے اخباروں نے پرومیرنس کے ساتھ خبریں لگائی ہیں اور کل ملا کر اگر آپ دیکھیں تو پچاس ساٹھ سے زیادہ خبریں جو ہیں وہ اخبارات میں آپ کو بڑے پانچ شئی اخبار میرے سامنے موجود تھے تو اس میں نظر آتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اخبارات نے اس معاملے کو کیسے دیکھا ہے اور کس طرح سے ریپورٹ کیا ہے جازی جے اللہ حافظ